چلیں جی ویلکم بیک ویڈ اینادر ویڈیو اور ایک اور لڑائی ایک اور ہیوج فائٹ ہمیں نظر آگئی ہے آج کے سری لنکا ورسس بنگلہ دیش والے میچ میں جس میں شانٹو کی اور سمرہ وکرمہ کی فائٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے امپائز نے بیچ بچاؤ کر آیا ہے لیکن اس سب کچھ کے پیچھے بھی اس سب کچھ کے بہائنڈ بھی وہی سیم سینریو ہے وہی سین ہے کہ جو آج اینجلو میتھیوز کا آؤٹ والا ڈسمیسل تھا آؤٹ والا ڈسیجن تھا ٹائم ڈاؤٹ والا تھا بیکوز آج جب سے اینجلو میتھیوز کا وہ ٹائم آؤٹ والا ڈسمیسل آیا ہے تب سے آج کے پورے کے پورے میچ میں ہر ہر لمحے پر ہر ہر گین کے بعد ہر ہر آور کے بعد ہر ہر ڈسمیسل کے بعد ہر میس فیلڈ کے بعد حتیٰ کہ ہر پلئیر کے دوسرے پلئیر کی طرف دیکھنے کے بعد بھی وہی ٹائم ڈاؤٹ والا ڈسمیسل کی کہانی چلتی آ رہی ہے اور وہی ابھی جب میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں تو ابھی ابھی جو ڈسمیسل ہوا ہے شاکیب الحسن کا میتھیوز نے ہی آؤٹ کیا ہے اور میتھیوز نے آؤٹ کرنے کے بعد جاتے ہوئے بھی اس کو بھی ٹائم ڈاؤٹ والا ہی ڈسمیسل کا اشارہ جو وہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا ٹائم فینش اور آپ واپس سرے پویلین کی طرف ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو واش کرتے ہیں 97% لوگ ویڈیو کو واش کرتے ہیں لیکن یار سبسکرائب نہیں کرتے ہیں جو کہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے انجلو میتھیوز کا آؤٹ والا ڈسمیسل میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آؤٹ ہوئے پیچھے میں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے اگر نہیں دیکھی تو وہ جا کر آپ دیکھ لیں کہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ انجلو میتھیوز کا ریل والا ڈسمیسل جو ہے وہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر کچھ رولز بتا دوں کیونکہ جو اس کے رول ہیں جو قوانین ہیں ان کے مطابق بھائی صاحب یہ آؤٹ بنتا تھا یہ آؤٹ بنتا تھا اور امپائز نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ دینا ہی تھا اور میں رول آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں جس میں آپ کلین لی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئی سی سی کا رول ہے رول نمبر فورٹی پوائنٹ ون آئی تنک جو رول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بھائی بیٹسمن جو ہے اس کو دو منٹ کے یا تین منٹ کے اندر اندر کریز پر پہنچنا ہوتا یا اٹلیسٹ اگر وہ خود کریز پر پہنچ بھی جائے سٹائک انڈ پر ہو یا نان سٹائکر انڈ پر ہو تو ایک نہ ایک بال فیس کرنا ضروری ہوتا ہے اس دو منٹ کے وقفے کے درمیان درمیان میں دو منٹ کے ٹائم کے اندر اندر بٹ اگر بال فیس نہیں بھی کرتا تو بھی کریز پر اس کا پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہیں پر اس میں ویسے تین منٹ کا ٹائم بھی ہے جو کہ ام سی جی کی کرکٹ ہے اس میں یہ تین منٹ کا ٹائم تھا بٹ ورلڈ کپ دوزہ تیس کے لیے جو ٹائم کی جو لیمٹس تھی وہ رکھی گئی تھی اور اس رول کے مطابق اس کا ٹائم بھائی دو منٹ سی تھا اور اینجلا میتھیوز کا چاہے جو بھی ایشو تھا جو بھی اس کا مسئلہ تھا ہیلمٹ کا ایشو تھا وہ اس کا پرسنل پرابلم تھا بکوز اب وہ شاکیب الہسن اس کو کلیر نہیں کر سکتا تھا اور شاکیب الہسن اگر جس کو کہتے ہیں کہ سپیرٹ آف دا گیم دکھاتا تو شاید ہو سکتے کہ وہ اس کو واپس لے لیتا بکوز جب بریک ہوا تھا میڈ ایننگز کا بریک ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ یہ باتچیت سامنے آئی تھی کہ اینجلا میتھیوز نے کہا کہ میں دو بار شاکیب الہسن کے پاس ریکویسٹ لے کر گیا تھا دو بار میں نے اس سے جا کر کہا تھا کہ آپ اپنا جو یہ دسمیسل ہے یا جو آپ نے اپیل کی ہے اس سے آپ ویڈرہ کر دو اپیل واپس لے لو بھائی میں نے جان پوچھ کر کچھ بھی نہیں کیا یہ جسٹ ایک ایسے ہو گیا ہے جیسے بھی ہوا ہے بٹ اب اس کو واپس لے لو لیکن شاکیب الہسن نے دونوں بار میری جو ریکویسٹ ہے اس کو مصرد کیا اس کو ریجیکٹ کیا تھا جو کہ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں شاکیب الہسن اپنی جگہ پر بلکل درست تھا اس کا رائٹ بنتا تھا جو اس نے کیا بٹ اینجرو میتھیوز جس طرح سے ریکویسٹ کر رہا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا اتنا زیادہ تو آپ اس کو جو ہے spirit of the game کے حساب سے sportsmanship دکھا سکتے تھے آپ اپنی جو ویڈرہ کر سکتے تھے بٹ نہیں کیا شاکیب الہسن نے تو اس پر کوئی بندہ اتراز نہیں کر سکتا بکوز وہ standing captain تھا وہ جو بھی decide کرتا وہ کر سکتا تھا بٹ اس کے بعد سے اب تک جو scenario چل رہا ہے اب جو شانٹو کی اور اس کی جو fight ہوئی ہے اس fight میں بھی یہی چیزیں سامنے آئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بکوز اس سے پہلے لیٹن داس جو ہے وہ دو بار cramps اس کو ہوئے تھے لیٹن داس کو اور وہ cramps کی وجہ سے گر رہا تھا تب بھی امپیرز کے اردگرد سے لنکن پلیئر سارے surround کر رہے تھے اردگرد گھوم پھر رہے تھے اور بتا رہے تھے امپیرز کو کہ بھائی صاحب time کا خیال رکھیں time out کا خیال رکھیں آپ لوگ پھر اس کے بعد شانٹو کی اور وکرما کی بھی جو fight وائٹ ہوئی ہے اس میں بھی امپیرز نے آ کر بیچ بچاؤ تو کرایا ہے پھر اس میں بھی reality جو ہے وہ یہی تھی بکوز شاکیبول حسن بیٹنگ پر تھا اور انجلو میتھیوز جو ہے وہ بالنگ پر تھا بیچ میں drop catches وغیرہ بھی ہوئے ہیں تو شاکیبول حسن کو بالنگ کرواتے ہوئے انجلو میتھیوز کی بال پر شاکیبول حسن تھوڑا جذباتی ہوا تھا اس نے شاٹ ماننے کی کوشش کی تھی فیلڈر نے catch کو drop کر دیا حالانکہ وہ catch ہو سکتا تھا اور وہی پر innings کا خاتمہ ہو سکتا تھا لیکن at last بھی جب ایٹی مناز بنا کر شاکیب آؤٹ ہوا ہے تو بھی انجلو میتھیوز کے حصے میں ہی وکٹ آیا ہے اور انجلو میتھیوز نے ہی اس کو آؤٹ کیا ہے اور time shime کا اشارہ بھی اس کو کیا ہے کہ بھئی تمہارا time ختم ہو گیا جاؤ جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا ہے but sirlankan team کی feeling بہت زیادہ miss ہو رہی ہے اس لنکن team جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے دماغ پر وہ چیز ایک سوار ہو گئی ہے نا کہ وہ اب cricket کی طرف ان کی توجہ ہے ہی نہیں اب وہ زیادہ focus آ رہا ان کا اسی لڑائی جھگڑے میں لگا ہوا ہے fight میں لگا ہوا ہے بس وہ لڑائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تانے بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بس اسی کامیں لگے ہوئے ہیں تین catches drop کر چکے ہیں دو run out کے chances miss کر چکے ہیں تو سر لنکن team کو جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو بھولا دینا چاہیے بھولا کر cricket پر focus کرنا چاہیے بٹ چل رہا ہے بھائی صاحب اور cricket جو ہے وہ چل رہی ہے fight side بھی چل رہی ہے اور یہی سارا کچھ سارے scenes جو چل رہے ہیں بٹ شاکیب الحسن کی بھی کوئی mistake نہیں ہے انجلو میتھیوز کی بھی کوئی mistake نہیں ہے بٹ یہ جس کو کہتے ہیں کہ cricket میں ایک ہی چیز رہتی تھی کہ جس پر کوئی out نہیں ہوا تھا اور اس پر بھی آج انجلو میتھیوز جو ہے وہ out ہو گیا ہے time ڈاوٹ اور باقی جتنے بھی dismissals 11 قسم کے dismissal ہوتے ہیں cricket میں اور 11 جو ہے وہ بھی آج complete ہو چکا ہے 11 out کے dismissals ہوتے ہیں اور 11 بھی آج complete ہو گیا جو پہلے نہیں ہو پایا تھا وہ آج ہو گیا so cool minded رہنا چاہیے ان کو cool minded رہ کر cricket کھیلیں لیکن بنگلہ دیش کی position اس وقت کافی strong ہے اور شاید جب آپ یہ ویڈیو بات کریں گے تب تک بنگلہ دیش کی ٹیم اس میچ کو win کر چکی ہوگی thank you so much for watching time to time cricket کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے منیر حیدر افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیا کریں because چینل پر یہی کچھ ہی ہوتا ہے